اسلام علیکم سٹوڈینٹ کیسے ہو آپ لوگ آج کے اپنے اس ویڈیو میں نائنٹ کلاس کی فیزکس کے چپٹر نمبر ون کے تمام ایمپورٹنٹ کوئسٹن جو کہ ہر ٹاپک کے اہم پوائنٹ ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈسکس کر دوں گا اور ساتھ پوائنٹس کو پوچھنے کا انداز ہوتا ہے کوئسٹن کی صورت میں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس ہی ویڈیو میں شیئر کر دوں گا اس ویڈیو میں ہم لوگ فرسٹ چپٹر کو کبر کریں گے ہماری آنے والی ویڈیو سیکنڈ، تھرڈ، فورت اور نائنٹ چپٹر پر مشتمل ہوگی جو کہ آپ لوگوں کو اسی وقت باری باری مل پائیں گی جب آپ لوگ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دوں گے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دوں گے اکثر سٹوڈینٹ کا ہی قویسٹن رہتا ہے مجھ سے کمنٹ کر کے وہ پوچھتے بھی ہیں کہ سر آپ کچھ جو ہر ٹاپک کے امپورٹنٹ ویسٹن ہمیں بتا دیتے ہو تو وہ کچھ زیادہ ہوتے ہیں اور ہم لوگوں سے وہ یاد نہیں ہوتے وہ سٹوڈینٹ کیوں نہیں یاد کر پاتے وہ اس لیے نہیں یاد کر پاتے کیونکہ انہوں نے پورا سال پڑھانی ہوتا اور جس دن پپر ہوتا ہے اس رات کو وہ امپورٹنٹ پوائنٹ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے سامنے میری یہ ویڈیو آ جاتی ہیں تو اس لیے وہ کنفیوز ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ سٹوڈینٹ میں اپنے سٹوڈینٹ کو بھی ریکمنٹ کرتا ہوں آپ لوگ بھی میرے سٹوڈینٹ ہی ہو اور آپ لوگوں کو بھی میں یہ ہی سجیکشن دوں گا کہ آپ لوگ یہ کرو کہ ابھی سے اس ویڈیو کو کمپلیر دیکھو اپنی بک میں جو ٹاپکس ہیں ان پہ جو میں آپ کو نشان لگاؤں گا آپ بھی ان کو ایسے ہی اپنی بک کو سامنے رکھ کے آپ لوگ ان پوائنٹ پہ نشان لگا لیں یا پھر آپ لوگ سکرین شارٹ لے لو اور یہاں سے آپ لوگ ان پوائنٹ کو اچھے طریقے سے تیار کر لو ان کو آپ لوگ شارٹ فارم میں نوٹس بھی بول سکتے ہو یعنی آپ لوگوں کو اس ٹاپک کو مکمل تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ وہ پوائنٹ تیار کر کے بورڈ کے اگزام میں بیٹھتے ہو اگر وہ چار نمبر کا کوئسٹن آ جاتا ہے جس کو لانگ بولٹ ہیں تو آپ لوگ انہی ہی پوائنٹ کا اس ٹاپک سے ریلیٹیڈ اگر جو آپ دے دے تو آپ کو چار نمبر مل جائیں گے اور اگر آپ لوگوں کو دو نمبر کا پوچھے لائے گا تو آپ لوگ دیکھو گے وہ انہی پوائنٹ میں سے ہوگا جو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا سب سے پہلے سٹوڈنٹ جو فزکس کا ٹاپک ہے آپ کا فرسٹ چپٹر کا وہ ہے انٹروڈکشن ٹو فزکس انٹروڈکشن ٹو فزکس مینز فزکس کا تاررف ہے اور اس فزکس کے تاررف والے ٹاپک میں سے جو آپ لوگوں نے فزکس تیار کرنا ہے وہ ہے کہ فزکس کیا ہے تو یہاں پہ سٹوڈنٹ اس کا جواب لکھا ہوا ہے کہ فزکس میں ہم مادہ انرجی اور ان کے ماں بین باہمی عمل کا مطالع کرتے ہیں فزکس کے اصول اور قوانین فطرت کو سمجھنے میں ہماری مدد دیتے ہیں یہاں تک آپ لوگ اس کا جواب لکھتے ہوگے تو آپ لوگ دیکھو گے کہ بورڈ میں اگر یہ دو نمبر کا question present ہوا ہے کہ فزکس کیا ہے تو آپ کو دو میں سے دو نمبر ہی مل جائیں گے اس کے بعد جو یہاں پہ ٹاپک ہے اور وہ important topic ہے وہ ہے فزکس کی شاخیں یعنی جو فزکس کی شاخوں والا topic ہے وہ بھی بہت important ہے اور میں آپ کو اس topic میں سے جو important فزکس کی شاخیں ہیں جو کہ اکثر بورڈ کے exam میں پوچھے جاتی ہیں ان کا بتا دیتا ہوں وہ کون کون سی ہیں وہ student یہاں پہ ہے mechanics mechanics کی definition آپ لوگ اچھے طریقے سے تیار کرو گے اور اس میں یہی بات لکھنی ہے آپ نے کہ اجسام کی حرکت کے اثرات اور وجوہات کا مطال mechanics میں کیا رہا ہے اس کے بعد heat اس سے کیا مرات ہے important question ہے یہ بھی اکثر دو نمبر کا present ہوتا ہے بول کے exam میں تو آپ لوگ لکھو گے کہ حرارت کی ماہیت اور اس کے اثرات انتقال حرارت پر بحث کی جاتی ہے جو حرارت فزکس کی برانچ ہے اس میں کیا کیا رہا ہے اس میں حرارت اور حرارت کی ایک جگہ سے دوسری جگہ جو منتقل ہی ہوتی ہے اس کو ڈسکس کیا رہا ہے یہ آپ لوگ آخری چپکر میں بھی اس کو define کرنا چانوں گے اس کے بعد student very very important question ہے وہ ہے magnetism electro magnetism اس میں ساکر اور متحرک چارجز اور magnetism یعنی یہاں پہ جو مکناتیسیت ہے اس کے ساتھ تعلقات پر بھی بحث کی جاتی ہے تین چیزیں یعنی ساکر اور متحرک چارجز پر اور مکناتیسیت کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس پر بحث کی جاتی ہے electro magnetism اس کے بعد student important question ہے atomic physics کیا ہوتا ہے اس میں atom کی ساکھ اور ان کے خواست کا میں مجود particles کے خواست اور طرز عمل سے مطلق ہیں تو اس کے بعد plasma physics important ہے اس میں مادے کی آئینک حالت اور خواست پر بحث کی جاتی ہے geophysics زمین کی اندرونی ساکت کا مطالعہ کیا جاتا ہے اب یہ important point ہے introduction to physics میں سے جو آپ نے صغور اچھے طریقے سے ذہنشین کر لینے ہیں تاکہ بورڈ کے ایکزیم میں اگر آپ لوگوں سے پوچھے ڈائیں تو آپ لوگ ان کا اچھے طریقے سے جواب دے یہاں پہ دیکھیں یہ quiz کی صورت میں ایک question ہے کہ ہم physics کا مطالعہ کیوں کرتے ہیں تو اس کا جواب آپ لوگ physics کی definition لکھ دو گے اس کے بعد physics کی پانچ شاہوں کے نام لکھیں تو آپ لوگوں نے دیکھیں اتنی دیکھی ہیں جو میں نے اہم آپ کو بتائی آپ ان کا جسٹ نام دیکھتے ہوگے تو دو نمبر کے لیے question exam اگر یہ present ہوتا ہے تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہو اس کے بعد physical quantity means جو یہاں تبی مقدارے ہیں very very important topic ہے اور اس میں دو طرح کی تبی مقدارے ہوتی ہیں سب سے پہلے تو question آپ سے یہی پوچھ رائے گا کہ جو تبی بمائش مقدارے ہوں گی ان کو ہم لوگ کیا بولیں گے تبی مقدارے بولیں اس کے بعد مثال کے طور پر آپ نے ان کی مثال دے دینی ہے ان کی مثال جو ہے وہ لمبائی ہے میز ہے اور اس کے بعد یہاں پہ وقت ہے temperature ہے speed ہے کبھی زیادہ آپ لوگ تبی مقدارے پڑھیں گے اس کے بعد آگے اس کی قسمیں ہوتی ہیں تو یاد رکھنے دو قسمیں ہوتی ہیں اس کی بنیادی quantities ہوتا ہے اور drive quantities ہوتا ہے اب یہاں سے اکثر آتا ہے بنیادی مقداروں مقداروں میں کیا فرق ہے تو آپ لوگ ان میں فرق جب define کروگے تو یہ سائیڈ پہ جو نوٹ لکھ ہو ہے یہ یہاں پہ جو نوٹ لکھا ہے اس کو مخفوظ مقدار کے بارے میں لکھ دینا سات آپ نے مثال دینا ہے مثال میں سات بنیادی مقداریں ہیں لمبائی میس وقت الیکٹر رنٹ ٹھیک ہے یہ آپ لوگ مثال کے طور پر لکھ سکتے ہوئی ہیں اس کے بعد یہ جو ہیں مخفوظ مقدارے کی مثال ہیں تو کوئی دو دو آپ مثال اچھے طریقے سے تیار کر لوگ اور یہ question میں اکثر پوچھا جاتا ہے آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے تیار کیجئے اس کے گیارمی جنرل کانفرنس میں پمائش کا ایک ہماغیر نظام جو اپنایا گیا ہے جس سے یونٹ کا انٹرنیشنل سسٹم کہتے ہیں تو یہ اس کا جواب آپ لوگ اتنا لکھ دو گے اس کے پاس student important question ہے بنیادی یونٹ کیا ہوتے ہیں تو اس کا جواب آپ لوگ نے یہ لکھنا ہے کہ وہ یونٹ جو بنیادی مقداروں کو بیان کرتے ہیں ان کو بنیادی یونٹ کہتے ہیں اس کے بعد ان بنیادی مقداریں دیکھ لیں یہ آپ نے پہلے بھی یاد کیوں گی اور ان کی علامت دیکھیں کہ فزکس میں ان کو کس سے ظاہر کیا رہے گا آگے ان کے یونٹ لکھے ہو ہیں یونٹ مینز وہ والے پیمانے ہیں جن سے ان مقدار کو مات جاتا جس طرح لمبائی کو میٹر میں مات مات وقت کو سیکنڈ میں مات اس کے بعد الیکٹری کرنٹ کو امپیر میں مات روشنی کی شدت ہوتی اس کو کینڈیلا میں مات 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 یہاں پہ اس کو ایسے بھی ریفائن کی پمائش میں استعمال ہونے والے محفوظ یونٹ کہلاتے ہیں اس کے بعد student آپ لوگ یہاں سے مثال کے طور پر یہ ٹھبل بنا ہوا اس میں سے کچھ مقدار اور ان کے یونٹ اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے آپ سپیڈ بھی پڑھوگے والیم بھی پڑھوگے فزکس بھی پڑھوگے اس چپٹر میں پریشر بھی پڑھوگے دنسٹی بھی پڑھوگے الیکٹرک چارٹ پینت کلاس میں پڑھوگے اب یہ وہ مخوظ مقدار ہیں جو انہیں آنے چپٹر میں پڑھنی ہیں اور ان کے یونٹ بھی آپ لوگ کو بتائی جائیں کہ کیا کیا ہوتے ہیں تو آپ مخوظ مقدار کی تعریف اور مسائل لکھ دو گئے اس کے بعد مدرزہ زیل میں بنیادی مقدار کی نشان دہی کیجئے تو یہاں پہ آپ لوگ نے بنیادی مقدار ہیں یہاں پہ کچھ مقدار ہیں انہیں بنیادی بھی ہیں جس طرح سے سپیڈ مخوظ ہے فورس یہاں پہ مخوظ ہے اور فاصلہ یہاں پہ بنیادی مقدار اس کے بعد درزل میں بنیادی اور مخوظ مقدار مخوظ 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 سات کے علاوہ جو آپ نے پیچھ ٹیبل یاد کی ہو اس میں یہ والی آپ لوگ دیکھ لو یہ ساری کی ساری کیا ہیں یہ والی یہ والی یہ بنیادی مقداریں ہیں ان کے علاوہ جتنی بھی مقداریں آپ کو فزکس میں نظر آئیں گی وہ ساری کی ساری ماخوز ہوں گی اس کے بعد سٹوڈنٹ پریفکسز والا ٹپک ویری ویری امپورٹنٹ پریفکسز کی تعریف اکثر بورک ایک زیم میں پوچھی راتی ہے کہ مثال کے ساتھ پریفکسز کی تعریف کیجئے اور اس کا جواب آپ نے یہ لکھنا ہوتا ہے کہ پریفکسز جو ہوتے ہیں الفاظ یا حروف ہوتے ہیں یعنی الفاظ یا حروف ہوتے ہیں جو آئی ایس یونٹ کے ساتھ اضافی طور پر لکھے راتے ہیں اس کے بعد اس کی آپ لوگ دیکھ لیں مثال مثال مثلا کلو میگا گیگا ملی مائکرو اب یہاں پہ یہ آپ لوگ اس کی مثال دے لوگے اس کے بعد سٹوڈنٹ یہاں پہ آپ لوگ دیکھو کہ یہ ایک ٹیبل بناوا ہے اب اس ٹیبل میں یہاں پہ پندرہ پریفکسز ہیں اگر آپ لوگ ساروں کو یاد کر لیتے ہو جو اچھی بات ہے لیکن لیکن سٹوڈنٹ میں بول رہا ہوں کہ کلو جو ہے وہ پریفکس کس سے اس کا اظہار ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اس کی قیمت ضرور آپ نے یاد کرنی ہے یعنی یہاں پہ آپ لوگ نوٹ کر لو یہ ہے یہاں پہ کلو ٹھیک ہے کلو یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے ملی دیکھنا ہے اس کے بعد مایکرو بھی دیکھنا ہے سٹوڈنٹ آپ لوگوں نے کہ اس کی کتنی قیمت ہوتی ہے گیگا دیکھنا آپ نے کتنی قیمت ہوتی ہے اور مائکرو کی کتنی قیمت ہوتی ہے یہ سارے آپ لوگ اچھے طریقے سے پریفکس پریفکس جو ہے ان کی قیمتیں آپ لوگ اچھے طریقے سے تیار کر لوگے کہ ان کی قیمتیں کتنی کتنی ہوتی ہیں اس کے بعد امپورٹن ٹاپک ہے سائنسٹیفک نوٹیشن اور یہاں سے پیپر میں جو قویسٹن سیٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اداد کو سائنسٹیفک نوٹیشن میں لکھنے سے کیا مرات ہے یہ قویسٹن سر پوچھا جاتا ہے تو آپ لوگ اس کو ایسے ہی ڈیفائن کروگے کہ اداد کو دس کی مناسب پاور یا پریفکسز کو استعمال کرتے ہوئے اداد کو دس کی مناسب پاور یا پریفکسز کو استعمال کرتے ہوئے لکھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے لکھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے یعنی یہاں سے آپ لوگ اس بات کو شروع کر دوکے کہ اداد کو جو ہے دس کی مناسب پاور یا پریفکسز کے ساتھ لکھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کو سائنس کی فک نوٹیشن یا بھی سٹینڈر فارم بولتے ہیں اب اس کی مثال بھی پوچھ رہتی ہے تو آپ لوگ لکھ سکتے ہو کہ مثال کے طور پر چاند اور زمین کا جو درمیانی فاصل ہے وہ 3.84 ٹائم ٹین کی پاور 8 میٹر ہوتا ہے یہ آپ لوگ لکھ لوگے اور یہ دیکھیں دس کی مناسب پاور کے ساتھ یہ عدد یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کو آپ لوگ مثال کے طور پر لکھ سکتے ہو اس کے بعد سٹوڈنٹ یہاں پہ ایک کوئز ہے اب اس کوئز کو آپ لوگ دیکھو اگر یہ پوائنٹ آپ لوگ کر لیتے ہو تو یہ کوئز بھی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا قبر ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں اکثر استعمال ہونے والے پانچ پریفکسز کے نام لکھیں جو آپ نے یہاں پہ مثال کے طور پر کی ہوئے ہیں پریفکسز یعنی کلو کیا آپ نے میگا کیا ہے ملی کیا ہے میکرو کیا ہے مائکرو کیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ لکھ دو گے پریفکسز کے نام اس کے بعد سورج زمین سے ایک سو پچاس میلین یعنی پندرہ کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اسے عام ترقی میں لکھیں پہلو تو آپ لوگوں نے جو ہے اس کو لکھنا ہوتا ہے عام طریقے سے یعنی پندرہ کروڑ آپ لوگ نے ایسے لکھنا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹ جب آپ لوگ پندرہ کروڑ لکھ دو گے یہ عام طریقہ ہوگا یعنی جیسے بھی جتنی بھی صفرے کروڑ کے ساتھ لگتی ہیں آپ پندرہ کے ساتھ اتنی صفرے لگا کے کروڑ اس کا بنا لوگے اس کے بعد سٹوڈنٹ یہاں پہ جو کوئسٹن پوچھا ڈاتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ عداد ہیں اب کچھ عداد ہیں تو ان کو پریفکسز کے ساتھ لکھنا آپ کو آنا چاہیے ٹھیک ہے یا پھر آپ لوگوں کو ان کو دس کی مناصف پاور کے ساتھ لکھنا آنا چاہیے تو ان عداد کی سٹینڈر فارم بن جائیں گے ویسے یہ عام طریقے میں لکھی ہوئی ہیں اس کے بعد پماشی علات اب سٹوڈنٹ پماشی علات میں کی اگر بات کریں تو لمبائی کم اپنے کے لیے جو پماشی علات آپ کے کورس میں شامل ہیں ان کے بارے میں دیکھیں گے آگے وہ اس کے پماشی علات کے سب ٹاپک ہیں اس کے بعد وقت کم اپنے والے اور والیم کم اپنے والے علات جو ہیں اگر لمبائی کم ہم اپنے والے علات کی بات کریں تو سب سے پہلے میٹر راڈ ہوتا ہے اب میٹر راڈ والے ٹاپک میں جو امپورٹنٹ ٹویسٹن ہے جو اکثر بورڈ کے اگزائم میں پوچھاڑاتا ہے وہ یہی پوچھاڑاتا ہے کہ میٹر راڈ کیا ہوتا ہے اس کا لیسٹ اکاؤنٹ کتنا ہوتا ہے تو یہاں پہ بیٹا آپ لوگ اس کی بات کر دوگے کہ فاصلہ یا دو پوائنٹس کے درمیان سوری سوری یہاں پہ آپ لوگ بات کروگے کہ میٹر راڈ جو ہوتا ہے ایک آلہ ہوتا ہے اور جس کو لمبائی یا دو پوائنٹس کے درمیان فاصلہ مابنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ لوگ اس کی ساکت کی بھی تھوڑی سی بات کر دوگے کہ میٹر راڈ میں سو سینٹی میٹر ہوتے ہیں اور ہر سینٹی میٹر کو دس برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اب اس کے بعد آپ لوگوں نے میٹر راڈ کی جو لیسٹ اکاؤنٹ ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے دیکھنا ہے لیسٹ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے کم سے کم پومائش ہوتی ہے جو کسی آلے سے مپی جا سکتی ہے اگر پیپر میں بیشن آگیا ہے کہ لیسٹ اکاؤنٹ کیا ہے تو آپ رکھو گے کہ وہ کم سے کم پومائش جو کسی آلے سے مپی جا سکتی ہے اسے لیسٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں اس کے بعد میٹر راڈ کا لیسٹ اکاؤنٹ کتنا ہوتا ہے یہ ون پوائنٹ سوری سوری ون میلی میٹر ہوتا ہے یہ بھی آپ لوگ اچھے سے اپنے ذہن میں بٹھا لوگے اس کے بعد پماشی فتہ پماشی فتہ پہ بھی جو نشان لگے ہوتے ہیں جو ترچار لگے ہوتے ہیں وہ سینٹی میٹر اور میلی میٹر میں ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ جو پماشی فتہ کی میٹر راد سے فرق ہے وہ یہ ہے کہ پماشی فتہ 29 میں جو اینا زیادہ ہوتا ہے یعنی یہاں پہ 10 میٹر میں مل جاتا ہے اس کے بعد 20 میٹر کا بھی ہوتا ہے 50 میٹر کا ہوتا ہے 100 میٹر کا ہوتا ہے یہ اس کی رینج ہے اس کے بعد جو دوسرا اس میں فرق ہوگا وہ مٹیریل کا ہوگا یعنی پومایشی فیتہ جو ہے کارٹن کا یا کسی پتلی سی داتی پتری کا مشمل ہوتا ہے یا پھر یہ کپڑے کا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس پہ نشان بلکل ایسے لگے ہوتے ہیں جیسا کہ میٹر راڈ پہ لگے ہوتے ہیں تو میٹر راڈ کا بھی ایک میلی میٹر لیسٹ اکاونٹ ہوتا ہے اور جو یہ پومایشی فیتہ یا میرنگ ڈیپ جس کو بولتے ہیں اس کا لیسٹ اکاونٹ بی ون میلی میٹر ہوتا ہے اس کے بعد ٹھوڈنٹ اکثر پوچھے جانے والا کوئیسٹن ہے کہ ورنیر کیلیپر کیا ہے ورنیر کیلیپر کا چواب آپ لوگ یہ لکھو گے کہ میٹر راڈ کی مدد سے حاصل کی گئی پومایش میٹر راڈ کی مدد سے حاصل کی گئی پومایش سے زیادہ دروست پومایش کرنے کے لیے ورنیر کیلیپر کا استعمال کیا ڈاتا ہے اس کے بعد یہ بھی کوئیسٹن اکثر یہاں سے اگر ہوتا ہے کہ جو ورنیر کیلیپر ہے اس کے حصوں کے نام لکھیں تو سٹوڈنٹ آپ لوگوں نے ورنیر کیلیپر کے حصوں کے دو نام لکھنے ہیں ایک مین سکیل ہوتا ہے اور ایک ورنیر سکیل ہوتا ہے ایک مین سکیل ہوتا ہے اور ایک ورنیر سکیل ہوتا ہے یہ دو حصے ہیں ورنیر کلیپر کے اس کے بعد student آپ سے یہ question پوچھا جا سکتا ہے کہ ورنیر کلیپر کے least account سے کیا مرحب ہے تو اس کے جواب میں آپ لوگ یہ لکھو گے کہ ورنیر سکیل کے main scale اور ورنیر سکیل کے ورنیر سکیل کے چھوٹے حصوں کے درمیان فرق جو ہے 0.1 mm کا ہوتا ہے جسے ورنیر کلیپر کا least account بولتے ہیں یعنی ورنیر کلیپر کا جو main scale ہے اور ورنیر سکیل ہے اس کے جو چھوٹے حصے ہوں گے ان کا فرق جو ہوگا وہ 0.1 mm ہوگا جو کہ اس کا least account کہلاتا ہے اس کے بعد student آپ لوگ یہاں سے اس کا formula بھی یعنی ورنیر کلیپر کا least account معلوم کرنے کا formula بھی ذہن میں بٹھا لیٹھی ہے گا یہ important point ہے جو کہ اس chapter میں سے آپ لوگوں نے اکثر کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد student آپ کا جو topic آ رہا تھا ہے وہ ورنیر کلیپر کو استعمال کرنے کا طریقہ لیکن یہاں سے جو important question ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ zero error correction کیا ہوتی ہے یعنی zero correction کیا ہوتی ہے یہ question بھی اکثر پیپر میں آتا ہے کہ zero correction کیا ہوتی ہے تو آپ لوگ لکھو گے کہ ورنیر کلیپر جو ہے وہ zero error یعنی آ رہا تھا اس میں ٹھیک ہے تو اس سے آگے آپ نے لکھنا ہے کہ zero error جاننے سے ضروری ہوتا ہے اس کی تغصیح پمائش معلوم کی جائے یعنی یہ جانا جائے کہ اگر کسی آلے میں zero error آ گیا ہے تو اس میں کتنا آیا اور اس قسم کی تو c کو اور پھر کیا بولتے ہیں zero error اس کو zero correction بولتے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ sensitive آلے اور sensitive آلے میں جو ہے وہ آ سکتی ہے sensitive آلے لیکن اس sensitive آلے کے اندر جو ہے وہ گلتی آ سکتی ہے تو جب اس میں گلتی آ جاتا سکتی ہے تو پھر اس کو جاننے کے بعد جاننے کے بعد c کر کے صحیح بمائش معلوم کرنا c کا مطلب ہے کہ اس گلتی کو جانا جائے پھر صحیح بمائش معلوم کی جائے تو اس کو کیا بولتے ہیں zero correction بولتے ہیں اس کے بعد student یہاں پہ اب کی بار یہ پیپر میں کوچھا بھی گیا ہے تو ہزار بائیس کے exam میں کہ جو zero error ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور positive zero error کیا ہے negative zero error کیا ہے تو ورنیر کیلیبر کے case میں جو zero error ہوگا وہ student آپ لوگ اس پیرا گرام میں سے تلاش کر کے اس کو ایسے یاد کرو گے کہ اگر ورنیر سکیل کی zero main scale کی zero کے n سامنے ہو جس طرح سے آپ لوگ اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہو یہاں پہ یہاں پہ آپ لوگ اس بات کو نوٹ کر لو کہ ورنیر سکیل کی zero main scale کی zero پہ n سامنے ہے تو لہٰذا اس آلے میں کوئی بھی zero error نہیں ہے لیکن اگر ورنیر سکیل کی zero main scale کی zero کے n سامنے نہیں ہے جس طرح سے اس case میں دیکھوں n سامنے نہیں ہے ورنیر سکیل کی zero آگے ہے اور جو یہاں پہ مین سکیل کی zero ہے وہ بائیں جانب رہ گئی ہے تو اس صورت میں آلے میں گلتی ہوتی ہے اور یہ کس قسم کی گلتی ہوتی ہے اگر جو ورنیر سکیل کی zero ہے وہ دائیں جانب چلے گئی ہے اور مین سکیل کی zero جو ہے وہ بائیں جانب رہ گئی ہے تو اس قسم کی zero error کو ہم لوگ بونتے ہیں کہ یہ positive zero error ہے اور اگر ورنیر سکیل کی جو zero ہے وہ مین سکیل کی zero کہ جو ہے بائیں جانب لائے جاتی ہے جس طرح سے یہاں پہ دیکھیں اس case میں دیکھیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر بھی آلے میں گلتی ہوتی ہے اور اس قسم کے error کو negative zero error کہتے ہیں اب کی بار جو question پوچھا گیا تھا board میں وہ یہ پوچھا گیا تھا کہ positive zero error اور negative zero error میں کیا فرق ہے اب student بات کرتے ہیں next آپ نے یہاں سے کیا اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے وہ آ جاتا ہے secretary gauge والا topic secretary gauge والے topic میں سے جو important question ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں سے وہ یہ بنتا ہے کہ secretary gauge ہے کیا تو آپ لوگ کہو گے کہ secretary gauge کی مدد سے secretary gauge کی مدد سے کیا کیا رہا ہے کہ جو vernier caliper ہے اس سے بھی زیادہ درست پرمائش لے رہا تھی ہے یہ آپ لوگ بات کر دو گے اور اس کا دوسرا نام جو ہے micrometer secretary gauge P ہے اس کے بعد student آپ لوگوں نے اس کی ساتھ اگر یاد کرنی ہے تو کر لی جیے گا اگر نہیں کرنی تو چھوڑ بھی دھو گے گزارہ ہو جائے گا لیکن یہاں سے ایک point یاد رکھنا ہے کہ secretary gauge کی پچھ کیا ہوتی ہے spindle پر تو مقصر چوڑیوں کا درمیانی فاصلہ ٹھیک ہے پہ آتا ہے ایک milimeter کے مسابی ہوتا ہے اور spindle پر مجود چوڑیوں کے اس فاصلے کو secretary gauge کی پچھ کہتے ہیں اس کے بعد اس کا least account معلوم کرنے کا یہ فارمولہ ہے کہ secretary gauge کی پچھ بٹا circular scale پر درجوں کی تدات اس کے بعد student ہم لوگ next یہاں پہ آکے جو دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پہ اس میں اس case میں بھی ہے zero error بھی ہے یہاں پہ اور پھر اس کی جو نا correction ہم لوگ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو اس case میں بھی zero error آ جاتا ہے لیکن positive کب ہوگا اس case میں اور negative کب ہوگا اچھا ایک بات ہے کہ اگر board کے paper میں question پوچھا رہا ہے کہ positive zero error negative zero error کونس ہے اور آلے کا انہوں نے نہیں بتایا کہ کس آلے میں آپ نے بتانا ہے یعنی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ secretary gauge کی zero error کی بات ہو رہی ہے یا پھر ورنیر کلیبر کی zero error کی بات ہو رہی ہے تو پھر آپ لوگ کیا کرو گے پھر آپ کی مرضی ہو گی کہ آپ لوگ جو ہے micrometer یا secretary gauge والے zero error positive zero error اور negative zero error کی بات کر دو یا پھر ورنیر کلیبر کے case والے positive اور negative zero error والی بات کر دو اس کے بعد student آ رہا تھا ہے maskum mapنے والے alat تو maskum mapنے والے alat کے نام آپ کو آنے چاہیں اب کی بار یہاں سے paper کیا set ہو اب کی بار یہاں سے paper میں کونسا question set ہوا تھا تو دیکھیں student یہاں سے جو question اب کی بار set ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جو پرانے زبانے میں maskum mapنے والے alat تھے اس کوئی سی دو خامیہ alat تھے ان میں خامیہ یہ تھی کہ وہ قابل اعتماد نہیں تھے یعنی وہ کیا تھے وہ student قابل اعتماد نہیں تھے اور پمائش کو بھی اتنی درستی سے نہیں mapتے تھے جتنی آج کے دو پمائشی alat maskum mapتے ہیں یہ دو خامیہ تھی نوٹ کر لیں کہ برانے دور میں پمائش کو mapنے والے جو alat تھے وہ قابل اعتماد نہیں تھے اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ جو پمائش mapتے تھے وہ والی پمائش جو ہے سو فیزد درست نہیں ہوتی تھی یعنی اس میں گلتی کے مقام تھے اس کے بعد student یہاں پہ جو physical balance ہے physical balance کیا ہے یہ بھی ایک سے پوچھا جاتا ہے تو اس کے جواب میں آپ لوگوں نے لکھنا یہ ہوتا ہے کہ laboratory میں physical balance کو استعمال کیا جاتا ہے آگے اس کے ساکت کے تھوڑی سی بات کرنی ہوتی ہے آپ لوگوں نے ساکت میں آپ لوگ یہ لکھو گے کہ laboratory میں جو physical balance استعمال ہوتی ہے اور اس میں دیکھیں ایک بیم ہوتی ہے اور team کے درمیان میں فلکرم لگا ہوتا ہے اور اس کے بعد دونوں جو یہاں پہ team ہیں لیکن liver balance آپ نے جو دکان ہوتی ہیں اس میں دیکھا ہے آپ لوگ جسٹ اس کو یہ جان لیجئے گا ایک بار پڑھ لیجئے گا بس اس میں سے کوئی important point آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہے electronic balance اب یہاں پہ student جو electronic balance ہیں ان کی range آپ نے دیکھنی ہے range means آپ لوگ market میں جاتے ہو خریدنے کے لیے تو کس کس range میں آپ کو یہ electronic balance مل سکتی ہیں یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے میلی گرام range ہے گرام range ہے کلو گرام range ہے تو یہ آپ نے دیکھنی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے درستگی یعنی انتہائی درست کون سی balance ہے جو ہمارے پاس یہاں پہ balance ہے یعنی team balance ہے اس کی درستی دیکھیں zero point one gram تک ہے یعنی zero point one gram یا gram کے سومی حصے تک کی تبدیلی کو ظاہر کرنے کی اس کی اہلیت ہے اس کے بعد جو physical balance ہے یہاں پہ physical balance یہ دیکھیں student zero point zero one gram یا دس میلی گرام تک کی تبدیلی کو ظاہر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کے بعد electronic balance دیکھیں یہاں آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ان کے least count and balances کے یعنی وہ کم سے کم mass ہے جو ان سے ماپا جا سکتا ہے اور electronic balance کے zero point zero one gram یا ایک میلی گرام تک کی تبدیلی کو درستی سے ظاہر کرنے کی سکتی ہے اور جس کا least count سب سے کم ہے وہ سب سے سب سے زیادہ درست balance ہے یہاں پہ electronic balance سب سے زیادہ درست ہے اور یہی بڑا ہے کہ ساری جوگوں پہ جاتے گئے آپ لوگ دیکھ رہے ہو electronic balance کا استعمال ہو رہا ہے اب student بات کرتے ہیں stop watch کی stop watch والا ٹپک بہت اہم ہے اس میں آپ نے جاننا ہے کہ وقت کے خاص وقفہ کو ماپنے کے لیے یعنی وقت کا جو خاص وقفہ ہوتا ہے اس کی پمائش کرنے کے لیے stop watch کا استعمال کیا جاتا ہے آکے stop watch کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک stop watch کی قسم ہے digital اور دوسری ہے mechanical اب آپ نے digital کے بارے میں بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ وقت کے کتنے وقتے کی پمائش کر سکتی ہے اور وہ student یہاں پہ ہے 0.1 second اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ جو یہاں پہ digital stop watch ہے یہ وقت کے کتنے حصے کو بلکل ٹھیک ماب سکتی ہے یعنی کتنے وقتے کو ٹھیک ماب سکتی ہے 0.1 second 0.01 second کے وقتے پیار کریں گے اس کے سہمے بیٹھئے گا نیکس ویڈیو کے لیے آپ لوگ پوڑ سکتے ہو جو ماب سکتے ہو اس کے بعد اس کو پلک کرنے کا طریقہ بھی اہم ہے اور سیمپل ہے یا آپ کو شیئر کی ٹھیک اور ابھی سے آپ لوگ اسی لیے آپ لوگ اس کے بارے میں ٹھیک سکتے ہو اس کے بعد پومائشی سلنڈر کی فرنچ آپ نے یاد رہے لیکن ایک بات صرف آپ لوگ اس رات کے مایا یا پر سر لگاؤ جو پوڑ سکتے ہو اس کی پومائش کرنے کی یہ سمال ہوتا ہے یہ ایم سی ٹیوب میں اکثر پوچھے جانے والا فیسر گرنٹی تو آپ لوگ اس کوئی بات کیسے نور مت کیا لے گا اس کے بعد پومائشی سلنڈر وہ اچھے طریقے سے مام رائز کرنے یہ ایک قرسن بہت اہم ہے تو آپ لوگ اچھے طریقے سے دیکھئے گا تو ایک بار پڑھ لوگ یاد ہو جائے گا کوئی تنا مشکل نہیں ہے اس کے بعد اہم ہنسے والا لاس ٹاپکس چپٹر کا اور یہ بہت بہت اہم گیسٹن ہے آپ لوگ اس کو اگنور مت کیجئے گا پوڑ کے پیپر میں یہ گیسٹن پوچھا ڈا سکتا ہے کہ اہم ہنسوں سے کیا مراد ہے تو آپ نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے کہ اہم ہنسے جو ہوتے ہیں اس کی ڈیفینیشن یہاں پہ اینڈ پہ لکھے ہوگی میں آپ کو اس پر نشان لگوا دیتا ہوں جو آپ نے دو نمبر کے لیے ڈیفینیشن لکھنی ہوتی ہے اہم ہنسوں کی اگر پوڑ کے پیپر میں پیسنا رہے کہ اہم ہنسوں سے کیا مراد ہے تو آپ لوگ یہ ڈیفینیشن لکھو گئے کہ جو اہم ہنسے ہوتے ہیں اس میں ایک مشکوک ہنسہ اور تمام درست ہنسے شامل ہوتے ہیں یعنی ایک مشکوک ہنسہ اور تمام درست ہنسے اس میں شامل ہوتے ہیں اس کے بعد اہم ہنسوں کو جو فائنڈ کرنے کے یعنی ان کی شناخت کرنے کے ان کے پہچان کرنے کے کہ کون کون سا اہم ہنسہ ہوگا اصول بتائیں گے تو یہ اصول سٹوڈنٹ آپ لوگوں نے لازمان لازمان یاد کرنے ہیں یہ کسی مقدار میں اہم ہنسہ معلوم کرنے کے رول ہیں اور یہ پانچ پوائنٹ ہیں یہ پانچوں پوائنٹ آپ اچھے طریقے سے تیار کرو گے تاکہ بورڈ کے ایکزیم میں کوئیسچن یہاں سے اکرو جائے گے اہم ہنسہ کی شناخت کرنے کے کوئی سے دو اصول لکھیں تو آپ لوگ ایزیلی لکھ سکو اس کے بعد سٹوڈنٹ یہاں پہ آگے دیکھیں کچھ اگزیمپلز ہیں یہاں پہ کچھ اگزیمپلز ہیں جب آپ لوگی اصول دیکھ لوگے اچھے طریقے سے سمجھ گے تو کسی بھی مقدار میں سے اہم ہنسہ کی تعداد کو معلوم کرنا آپ کے لئے ایک کھیل ہوگا اور آپ لوگ ایزیلی ایزیلی جو ہے اہم ہنسہ کی جو کسی بھی مقدار میں اہم ہنسہ کی تعداد جو ہے وہ فائنٹ کر سکتے ہو اس کے بعد سٹوڈنٹ آپ لوگ کو جو پریکٹس کے طور پر کوئیسچن کرنے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس ایکسرسائز میں صرف 1.1 کہ آپ کو دو نمبر کا کوئی ایک عدد دیا دا سکتا ہے اور پوچھا دا سکتا ہے کہ اس کو آپ لوگ پریفکسز کے ساتھ لکھیں تو یہ آپ کو لکھنا آنا چاہیے اس کے بعد کوئی عدد ہو سکتا ہے جس کو آپ کہے کہ یہ وہ سٹینڈر فارم میں لکھیں question important ہے اہم ہنسوں کی تعداد معلوم کرنے کا ان میں سے کوئی عدد آ سکتا ہے یا پھر اہم ہنسوں اتنے تعداد ہوں گے ان میں سے یہ question آ سکتے ہیں اس کے بعد student یہاں پہ یہ question بھی دو نمبر کا اگر ہو سکتا ہے آپ لوگ اس کو بھی اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے گا تو یہ تھے اس chapter کے important point جو کہ میں نے اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو ہر topic کے اہم جو ہیں وہ point بتا دیئے ہیں آپ لوگ اپنی پھر نشان لگا